فضائل ہے صغیرہ گناہ کے یاد رکھی ٹھیک اب اس جمعہ کی نماز کو خراب کرنی والی چیزیں کیا وہ بھی رکھ دوں آپ کو حالانکہ جمعہ کی نماز اس کے فضائل اور اس کے مسائل پر بات نہیں ہو رہی تھی ہم تو صرف جمعہ کی فضائل لے رہے ہیں جس کے اندر ہم نے دعا آخری پہر میں جو اثر کے بعد ہے اس کیا صورت القحف اور نماز چونکہ ایک عظیم اس کی فضیلت ہے اس لئے یہ بھی ہم مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ اب اس کو نماز کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ دیکھ لے تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ بچے تو پہلی چیز یاد رکھئے جو چیز اس نماز کو برباد کر دی تھی وہ ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے اور دیر سے آئے ہو ایک صحابی آ رہے تھے اور جب آ رہے تھے تو جمعہ کو ان کو فضیلت پانا تھی آگے کی صفوں کی آئے تو لیٹ تھے کیا کرنے لگے پھر اس کو کاندے کو اٹھا اس کے گردن پر جا اس کے کاندے کو اٹھا اس کے گردن پر جا سمجھ رہا جانے لگے گردنوں کے اوپر سے اس کو بلتا ہے ابی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ آپ خود بات دیتے ہیں بیٹھ جاؤ تم نے تکلیف دی ہے تم دیر سے آئے ہو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے بات کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے چونکہ تکلیف دی ہے اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف اور دوسرے کو عبادت خبر نہیں ہوتی ہے لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی یاد رکھے جمعہ کے اندے کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آکے بھی وہ کرے لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں چونکہ میں نے ایسی بھی مزید دیکھئے پہلی صف پوری فل دوسری صف آدھی تیسی صف میں دو چار پانچ بھی صف میں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ایک ایک دو دو ایک دو دو ایک دو اور آخری کی صف ہے فل پوری کہ پیچھے آنے والا سمجھتا ہے مزید فل ہے اور جو اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے تو اب یہ تو مجبوراں جا رہا ہے یہ تو مجبوراں جا رہا ہے سب فل کرنے یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گا چونکہ گناہگار وہ ہے جو بعد میں آکے پیچھے بیٹھے ہوئے لیکن مزید فل ہو چکی ہے لیکن آپ کو پیڑی سب کا سواب لینا ہے اونٹ والا تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے غلط پسند دے نہیں وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں چونکہ آپ ظاہر سے جاتے ہیں مزید فل ہوگی باہر دھوپ ہو سکتی چپلے ہو سکتی بہت سارے پرولم ہو سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے یاد رکھے ایسا ہوتا ہے لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ جمعہ کا سواب ضائع ہو جائیں گا چونکہ آپ مومین کو عزا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر احتیاط کریں دوسرا بلند آواز میں تلا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ